فرینز ہر جنور کے پاس تباہی مچا دینے والی طاقت ہوتی ہے لیکن کئی بار پاسا ایسے پلٹتا ہے کہ اس میں یہ بیچارے خود پس جاتے ہیں تو فرینز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے جنوروں کی ایسی ایبیلٹی کے بارے میں جو کبھی کبھار ان کی کمزوریہ بن جاتی ہے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ترٹل شیل دوستو کچھوے کو جیسے ہی کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی شیل کے اندر گز جاتے ہیں اسی وجہ سے دوسرے جانوروں کے لیے ان کا شکار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن فرینز کیا آپ جانتے ہو کہ بہت بار یہی شیل ان کی جان لے لیتا ہے نہیں سمجھے میں بتاتا ہوں دوستو عمر کے ساتھ ساتھ ان کا شیل اور وزن کافی بڑا ہو جاتا ہے جس میں سائز کی وجہ سے یہ شیل اوپر سے فلیٹ ہونے لگ جاتا ہے اور جیسے ہی یہ کچھوہ پلٹتا ہے وہ دوبارہ اپنی طاقت سے سیدھا نہیں ہو پاتا ذرا سوچو کہ اگر آپ الٹے ہو چکے ہو اور سیدھے ہی نہیں ہو پا رہے ہو دوستو اگر اس طرح کی حالت ہمارے سنین میں بھی ہو جائے تو ہمارے اوثان خطا ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر تو یہ ریالٹی ہے دوستو یہ کچھوہ کئی گھنٹوں تک ایسے ہی حالت میں تڑپتا رہتا ہے اور بوک پیاس کی وجہ سے مارا جاتا ہے تو فرین اگر آپ اپنے آس پاس اس طرح کا کچھوہ دیکھو تو برائے مہربانی ان کو ضرور سیدھا کر لیا کرو شیپ ول فرینز بیڑیوں کا ہم سب ہی کے بچپن سے بہت ہی گہرا رشتہ رہا ہے یہ بات تو ہم سب ہی کو پتا ہے کہ ہم کو اون بیڑیوں سے ملتا ہے اور فرینز یہی بیڑیوں کی سب سے بڑی کوالٹی ہے لیکن فرینز کہ آپ جانتا ہوئے کہ یہی ابیلٹی کئی بار ان کی جان لے لیتی ہے نہیں سمجھے سمجھاتا ہوں دوستو جنگلی بیڑ تو نہیں لیکن جو ڈومیسٹک بیڑ ہوتے ہیں ان کے بال اگر نہیں کٹے جائے تو وہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ ان بیڑیوں سے ٹیک سے چلنا بھی نہیں ہو پاتا اور اسی صورت میں کئی بار یا تو یہ خود کسی اور جانور کا شکار بن جاتی ہے یا پھر سکین ڈیزیزز کی وجہ سے خود ماری جاتی ہے دوستو ان کی حالت اتنی بتر ہو جاتی ہے کہ پیرسائٹ اور اچنگ ان کو بہت پریشان کر دیتے ہیں تو بینہ شیوینگ کے ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے رینڈیر ہارنز فرینڈز ہیرن بہت مصوم اور خوبصورت جانور ہوتے ہیں لیکن فرینڈز کیا یہ بات آپ جانتے ہو کہ جو سنگ ان ہیرنوں کو خوبصورت بناتے ہیں وہی ان کی جان بھی لے سکتے ہیں جی ہاں دراصل یہ سنگ اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ یہ اگر کسی دوسرے جنور کو اپنی سنگوں کی مدد سے مار دے تو وہ سیدھا باڈی کو پینیٹریٹ کر کے رکھ دیتے ہیں فرینڈز جب دو نر آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور یہ لڑائی اتنی سخ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ہیرن کی جان لے لیتی ہے تو فرینڈز لڑائی کرتے وقت یہ سنگ آپس میں اُلج جاتے ہیں جس میں بہت بار دونوں نر اُلج کر مارے جاتے ہیں کبھی یہ پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں اور کبھی بھوکے پیاسے پسے پسے مر جاتے ہیں فرینڈز اس جانور کو ہم نے بہت سے ویڈیو میں دیکھا ہے جب اس جانور کو حصہ آ جائے تو یہ اپنی سنگوں کی مدد سے کسی کو بھی زخمی کر سکتے ہیں لیکن فرینڈز ان کے یہ گمے ہوئے سنگ کبھی کا وار اتنے گم جاتے ہیں کہ وہ ان کے سکل کو پینیٹریٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں فرینڈز ذرا سوچ یہ کہ جس سنگوں کو وہ ایزا ہتھیار یوز کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے ایک دن اس کا جینا ہی حرام کر دیتی ہے اب چونکہ یہ وائلڈ اینیملز ہیں تو انہیں انسانوں کی مدد نہیں مل پاتی اور اگر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے تو آہستہ آہستہ یہ مارے بھی جاتے ہیں فرینڈز آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی